بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو و نسلی علی رسولہ الكریم اما بعد اللہ کی دی توفیق سے اچھوں کی قدر تو کرتا ہی ہوں لیکن جسے دنیا برا کہتی ہے میں اس میں بھی اللہ کی دی توفیق سے خوبیات ڈھونڈنے کی کوشش کرتا ہوں تو ایک تو یہ ہو گئے اچھے ایک ہو گئے دنیا کی نگاہ میں خراب اور ایک وہ قسم ہے جو مجھے گانیاں بکتی ہیں اور مجھے میرے عیزہ کے در پہ ہے اگر اسے میری کسی بری خبر نقصان کی خبر صحت کی خرابی کی خبر پہنچ جائے تو وہ خوش ہونے والے ہیں اور میرے کسی نفع کی خبر اور میرے صحت کی خبر پہنچ جائے تو رنجیدہ ہو جاتے ہیں اس کے ساتھ جہاں بیٹھتے ہیں غیبتیں کرتے ہیں یہ دنیا ہے زبان سے نکلے ہوئے الفاظ جب فضا میں پہنچ گئے تو کانوں تک بھی پہنچ جاتے ہیں ہاں باتیں چھپتی نہیں ہیں نہ چاہتے ہوئے بھی کانوں میں بات پڑ جاتی ہے اس میں بھی بندے کا بڑا امتحان ہوتا ہے کہ ایسے لوگوں کے بارے میں تو کیا سوچتا ہے تو اللہ کی دی توفیق سے ان کی خوبیاں تلاش کی جاتی ہیں کہ میں ایک برائی جانتا ہوں کہ وہ میری برائی چاہتے ہیں میں ایک برائی جانتا ہوں کہ وہ میری برائی چاہتے ہیں لیکن اس کے علاوہ تو سب بھلائیاں ہی بھلائیاں ہیں اور تیرے اندر کوئی خوبی اگر نظر بھی آتی ہے تو تیری نظر اس خوبی پر ہے اس لئے وہ باطل ہو جاتی ہے اللہ کے نزدیک تو تُو خوبی والا تو رہا ہی نہیں اور جتنی برائی ہیں وہ اپنی جگہ محفوظ ہو گئی ہیں نام اے عمل میں تو کون اچھا ہے تو اچھا ہے یا وہ اچھا ہے تو نفس مانتا نہیں لیکن اتنی دلیل ہو جاتی ہے تو نفس شرمندگی سے سر جھکا لیتا ہے اور کہہ دیتا ہے واقعی وہ اچھا ہے لیکن اس نفس کے کہنے پر بھی دھوکہ نہیں کھانا چاہیے کہ اگر اس نے کہہ دیا کہ وہ اچھا ہے تو ہم اتبینان کر لیں کہ ہم نے صحیح سوچا ہے نہیں آگے امتحان ہوگا کہ جس نے برا کہا تھا برائی چاہا تھا جس کو نفس نے بہت برا دکھایا تھا اور اللہ کی دیتاوفیق سے ہم نے اچھا سمجھایا تھا اور سمجھا تھا اسے کوئی تکلیف پہنچے گی تو اب شکیل تیرا امتحان یہ ہے کہ اس کی تکلیف سے تُو خوش ہو رہا ہے یا اس کی تکلیف سے تُو کوئی سوچ رہا ہے کہ اس کی تکلیف کیسے دور کی جائے اور اس تکلیف کو دور کرنے کے لئے اگر تیرے پاس کوئی تدبین نہیں ہے تو کیا تُو ایک روپے صدقہ نہیں کر سکتا اس کی طرف سے کیا تُو اس کے لئے دعا نہیں کر سکتا کہ اللہ اس کی تکلیف کو ہدایت کے ساتھ دور کر دیجئے یعنی ہدایت اس کے حق میں پہلے اتار دیجئے بعد میں اس کی تکلیف بھی دور کر دیجئے اور اسے آفیت بھی دے دیجئے وہ آپ کا ایسا بندہ ہے جو ایمان والا ہے ایمان والا ہونے کی ایک خوبی ہے اس کے پاس آپ نے اتنی بڑی خوبی سے نوازا جس سے بڑی کوئی دولت نہیں ہے تو جسے آپ نے بڑی دولت دیا تو اس کا مستحق آپ نے بنایا اور آپ نے مستحق بنا کر اس کو دولت دیا میں کیوں چاہوں کہ جس کو آپ نے اتنی بڑی دولت دیا اور آپ کے نزدیک و ایمان والا آپ کا پسندیدہ بندہ ہے میں اس کی کمی دیکھ کر اس کا نقصان دیکھ کر میں کیوں خوش ہونے لگوں میں تو جیسے اپنے نقصان پر رنج ماناتا ہوں غم ماناتا ہوں اور نقصان کو دور کرنے کی تدبیر کرتا ہوں اسے نفع میں کیسے بدلا جائے یہ سوچتا ہوں اے اللہ میں اس بندے کو جو مجھے برا بھلا کہتا ہے لیکن آپ کا اچھا بندہ ہے اس کی تکلیف دور کر دیجئے یہ امتحان بھی ہوگا یہ امتحان بھی ہوگا کہ دعوت ہو تھا اب بتاؤ آپ کیا کہتے ہو بات اصل یہی ہے سیدھی سادھی کہ اپنا معاملہ اللہ سے صاف رکھا جائے اور اس کے بہت مواقع آئیں گے جہاں ہمارے دعوے ہوں گے کہ صاف ہوگا تو اللہ امتحان لے گا اور ہر امتحان میں یا تو آدمی فیل ہو جاتا ہے یا پاس ہو جاتا ہے اللہ ہم کمزوروں کا امتحان نہ لے مگر موقع آ جائے تو پاس ہونے والی تدبیر سکھا کر ہمیں پاس کر دیں